محرم الحرام کی لنگر بیف بریانی ماشاءاللہ سے یہ بہت مزے کی ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے محرم الحرام کی لنگر بیف بریانی بہت آسان سا طریقہ ہے بہت مزے کی ریسیپی ہے ڈیڑھ کلو چاول کی ریسیپی ہے سب سے پہلے ہمیں ایک پیالی اویل ڈالا تین بڑی پیاس کٹنگ کر کے ہم نے اس پہ ڈال دیئے پیاس کو بھونیں گے ڈیڑھ چمچ زیرہ ڈیڑھ تیز پتے دو بریانی کے پھول ڈال چینی کے پہ خزار کریں ڈیڑھ چنی پھولیں ڈیڑھ چینی picture ڈیڑھ چینی کے پہ ڈیڑھ ایک چھوٹی پیاری لتر ندرک کا پیوٹ ہمیں کم سے کم پانچ مینٹ چمچ سابو دھنیا اور ایک چمچ پیساو دھنیا یہ ہمیں شامل کر دیں گے چمچہ چلا لیں گے 1.5 کلو ہمارے پاس بیف کا گھوشت ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور اس کو ہم نے گھلا لیا یہ ہم سارے اس میں ڈال دیں گے اچھے سے چلتے چلا لیں گے ماشاءاللہ سے یہ بریانی اتنے لا جواب بریانی بنتی ہے آپ لوگوں سے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے 3 بڑے ٹماٹر کو ہم نے اس طرح کٹنگ کر رہا ہے یہ ہم اس میں سارے ڈال دیں گے دیں گے اچھے سے بھولیں گے ہم نے یہ دیں گے 1.5 کلو چاوال ہے اور 1.5 کلو ہم نے اس میں گوشت ڈال ہے ماشاءاللہ سے بریانی اتنی لا جواب بریانی تیار ہوتی ہے آپ لوگ سے ضرور ٹرائی کریں ساڑھے چار گلاس چاوال ہیں اور ہم اس کے اندر آتھ گلاس پانی ڈالیں گے پانچ منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں اب ہم اسے دمپے لگا دیں گے پانچ منٹ ہم اسے دمپے بھی لگائیں گے ماشاءاللہ سے پانچ منٹ کے بعد انتظار کریں ماشاءاللہ سے یہ بہت مزے کہ ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے اتنی آلہ ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت آسان کر کے بتایا ہے آپ لوگ اس میں زردہ کلر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بریانی بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی زرمال میں رکھیں آمین